موسیقی اسلام علیکم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں مسعود رزا الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اس وقت جو ہمارے سامنے موجود ہیں اس کے مطابق آزاد امیدوار جن کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل رہی وہ 93 سیٹیں لے کر اب لیڈ کر رہے ہیں پہلے بھی لیڈ کر رہے تھے اس وقت سب سے بڑی سیاسی قوت بن کر جو سامنے آئی ہے وہ تحریک انصاف ہی ہے اس کے بعد پی ایم ایل این جس سے 75 نشستیں حاصل کی پھر پاکستان پی پلس پارٹی جس کی 54 سیٹس ہیں اور ایم کی ایم جس کی 17 نشستیں ہیں اسی طرح انڈیپینڈنٹ مزید جو ہیں وہ آٹھ جے یو آئی چار آئی پی پی دو اور ادرز جو ہیں وہ گیارہ ہیں دو کے نتائج جو ہیں وہ باوجو موجود نہیں ہیں تو اس طرح سے تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی قوت ہے لیکن تحریک انصاف حکومت بناتی نظر نہیں آ رہی ہے آج بیلنسٹر گوھر نے واضح کر دیا کہ وہ حکومت نہیں بنا سکیں گے تو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے کسی جماعت کو وہ جوائن کریں گے اور اس کے نتیجے میں جتنی ریزرف سیٹس ہیں وہ بھی حاصل کریں گے اور ایک تگڑی اپوزیشن کریں گے یہی صورتحال پنجاب میں ہوگی جہاں پر لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف اپوزیشن کرے گی اور ایک تگڑی اپوزیشن کرے گی کے پی میں تحریک انصاف اپنی حکومت بنائے گی لیکن مرکز میں بننے والی حکومت شاید پی ڈی ایم ٹو حکومت ہوگی یعنی اس میں نون لیک آسپلی زرداری ایم کی ایم جے یو آئی آئی پی پی اور دیگر جماعت شامل ہوں گی اب صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایک کر کے جو آزاد امیدوار تھے ایک یہ تو باقعدہ خبر آ چکی ہے اور ویڈیو جاری ہو چکی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک انڈیپینڈنٹ جس کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے تو لوٹوں کو نہیں لینے کی جو بات کی جاتی تھی وہ پی ڈی ایم حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ اپنی حقیقت سے اپنی سچائی سے ہم کنار نہیں ہوئی اور اس وقت بھی یہ عمل شروع ہو چکا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تو بنے گی یعنی پی ڈی ایم ٹو جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کی حکومت تو بنے گی لیکن وزیر اعظم کون ہوگا؟ کیا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے؟ یا بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنیں گے؟ صدر کون بنے گا؟ کیا عاصف علی زرداری صدر بنیں گے نواز شریف صدر بنیں گے یا کوئی اور ہوگا پنجاب کا چیف منسٹر کون ہوگا کیا مریم نواز اس کے لیے موضوع امیدوار ہیں اور وہ بنیں گی یا کوئی اور ہوگا یہ سوالات ہیں اور اس کے جواب جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کریں گے لیکن اگر پی ڈی ایم ٹو بنتی ہے تو قوم کے سامنے کیا تصویر پیش ہوگی کیا کیا صورت ان کے سامنے ہوگ یہ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کی ایک ہسٹری رہی ہے ایک تاریخ رہی ہے یہ ملتے بھی رہے ہیں اور یہ جودہ بھی ہوتے رہے ہیں ان میں گرمی بھی رہی ہے ان میں سردی بھی رہی ہے تو ایک ہلکی سے جھلک آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماضی میں یہ جماعتیں کیا کچھ ایک دوسرے کے متعلق کہتی رہی ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے رہے اور اسی طرح کی کچھ اور گفتگو بھی ہمارے پاس موجود ہے کیونکہ ہم یہ گفتگو آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے چوتی مرتبہ وزیر آزم بننے پر پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات تھے کیا پیپلز پارٹی اس دفعہ یہ بات قبول کر پائے گی اور کیا واقعی نواز شریف صاحب وزیر آزم بننے جارہے ہیں اگر بنتے ہیں تو کس طرح سے بنیں گے زرداری صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ ان کو وزیر آزم نہیں بننے دیں گے اور اس کی وجہات ہیں تو بہت ممکن ہے کہ زرداری صاحب یہ چاہیں کہ بلاول جو ہیں وہ وزیر آزم بنیں اور اس کیلئے قائل کرنے کی کوشش کریں گو کہ ان کا نمبر کم ہے بہرحال اس کی پھر بھی پاسیبلیٹی موجود ہے لیکن جب پی ڈی ایم حکومت بن گئی ایک تو ہم نے آپ کو سنایا کہ ماضی میں ایک دوسرے کیا کہتے رہے جب پی ڈی ایم حکومت بن گئی تو پھر یہ کس طرح باہم شیر و شکر ہوئے یہ بھی ملحظہ کیجئے یہ گفتوں کو اس وقت کی ہے جب پی ڈی ایم حکومت اپنی مدت پوری کر رہی تھی آخر تک بلاول صاحب کی شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ رائے تھی پی ڈی ایم حکومت کے بات کے مطالق یہ رائے تھی لیکن جب آپ الیکشن میں جانے لگے اور اپنے حکومت چھوڑ دی تو پھر رائے بدل گئی تھی کلنا بہت مشکل بن گیا ہے مہمانوں کے تعریف سے پہلے آخر میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بلاول صاحب کس حد تک دوبارہ نون لیگ سے اتحاد نہ کرنے کے حامی رہے جناب مہمانوں کا آپ سے تعریف کر رہا ہوں جناب بیلسٹر دانیال چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے نفیصہ شاہ صاحبہ محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے حضر صاحب تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے اور روح صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو ایم کی ایم کی نمائندگی کریں گے نفیصہ شاہ صاحبہ اسلام علیکم آپ نے یہ تمام گفتگو سنی بلاول صاحب نے واضح طور پر فرمایا کچھ دن پہلے کہا کہ دوبارہ وہ بے قوف بننے کے لیے تیار نہیں ہے دوبارہ شرمندگی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں لیکن اس وقت ملاقات ہو رہی ہے آپ بیٹھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں یہ ایک ویجن ہم نے الیکشن کے پرسپیکٹیو میں دیا تھا لیکن اب حقائق جو ہے وہ بدل گئے ہیں جو پی ٹی آئی بیکٹ انڈپیننس ہے یا باقی انڈپیننس ہے پی ٹی آئی بیکٹ انڈپیننس نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں جا رہے ہیں تو دی آ نوٹ اوپن فور ڈائلوگ اٹھال اگر وہ اوپن ہوتے ڈائلوگ پہ تو پھر تو یہ جو چیمن صاحب نے بات کی یہ تو پھر اس میں اس وقت وہ پرسپیکٹیو ہمارا ہوتا لیکن اس وقت اب حقائق بدل گئے ہیں اور پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا پی ٹی آئی بیکٹ انڈپیننس نے یا ان کے جو رہنما ہے یا جو ان کا چیمن ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور پھر اس پرسپیکٹیو میں آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں حکومت سازی میں تو یہ پھر جو ریمیننگ پارٹیز ہیں اس سے بات چیت چل رہی ہے اور پھر کل ہماری سی سی اس پر زیادہ بحث کرے گی کہ کیا پروز ان کونز ہیں اس وقت جو حکومت سازی کے آپشنز کیا ہیں اور ہمارے لیے بیسٹ آپشن کیا ہے اچھا کن چیزوں پر آپ لوگوں کا فوکس ہوگا کہ جو بلاول صاحب نے پیڈیم حکم سے نکلنے کے بعد کہا کہ آپ دوبارہ بے خوف نہیں بن سکتے تو یہ نہ کہیں کہ ہم دوبارہ بے خوف بن گئے تھے کن چیزوں کو آپ چاہیں گے کہ وہ ریپیٹ نہ ہو اگر اس طرح کا کولیشن بنتا ہے دیکھیں ہر کوئی جو الیکشن لڑکے آتا ہے اور ہر سیاسی جماعت جو منڈیٹ لے کر آتی ہے اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے لاکھوں لوگوں کا اور وہ چاہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ اف دی ڈی ان کو کچھ ملے ان کو سروس ڈیلیوری ملے ان کو روزگار ملے ان کے حالات بہتر ہوں اور اس لیے پھر آپ اگر آپ کے پاس حکومت بنانے کے اپشنز ہیں تو وہ پھر رد کرنا تو یہ تو بے وکوفی ہوگی ہم سب یہی چاہیں گے میں بزاتے خود ابھی میں الیکشن لڑکے آئی ہوں ہم نے لوگوں کو منشور جو منشور ہمارے چیمن صاحب نے ایک بھرپور منشور دیا اس کے دو نکتے تھے ایک سروس ڈیلیوری اور ویل فیر بیس سروس فلاہی ایک پروگرام تھا لیکن دوسرا جو ہمارا سیاسی ویجن تھا وہ یہ تھا کہ ہم ملک میں سیاسی استحقام لے کے آئیں گے اور اس سیاسی استحقام لے کے آنے کے لیے اگر آپ کو یا تو آپوزیشن میں آپ بیٹھیں یا آپ حکومت سازی میں آئیں اب آپوزیشن کی جو کرسیاں ہیں وہ تو ایک انہوں نے تیہ کر دیا کہ آپوزیشن میں کون جا رہا ہے اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں آیا ہم آپوزیشن میں بیٹھیں ہم حکومت سازی میں جائیں کل ہم سی سی میں سر جوڑ کے بیٹھیں گے ہماری قیادت بھی ہوگی میمبرز بھی ہوں گے اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے لیکن ہمارا جو مین اوبجیکٹیو ہوگا وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو کشید کی ہے اس کو ختم کرنی ہے اس ملک میں جو کھیچہ تانی والی سیاست ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس ملک میں جو اتنا ہائی ٹیمپریچر رہا ہے ماضی پچھلے دو سال میں اس میں کمی لے کے آنی ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گمزن کرنا ہے بلکل ٹھیک بیلسٹر دانیال چودری صاحب سر مبارک ہو آپ کی جماعت نے اچھا نمبر حاصل کیا اور بتائیے گا کہ آپ کے الیکشن کا کیا بنا اور دوسرا یہ کہ اتنی اپ اینڈ ڈاؤنس رہے اتنا ایک دوسرے پر تنقید رہی بلاور صاحب نے تو پوری کیمپین چلائی اس کے بعد پھر آپ لوگ ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو پی ڈی ایم حکومت میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل برن کیا اس صورتحال میں آپ دوبارہ ساتھ بیٹھیں گے حالات بہت موافق نہیں گے آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی جانا ہے بڑے مشکل حالات ہوں گے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آسان ہوگا ایسی حکومت چلانا جس میں اتحادیوں کو ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہیں ہے اور آپ کے سامنے جو اپوزیشن ہے وہاں ہی تگڑی اپوزیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسود بھائی پہلی بات ہم اپنے اگر سسٹم کی بات کریں تو ہم نے دوزار اٹھارہ میں ایک کروڑ انتیس لاکھ ووٹ لیے تھے اور دوزار چوبیس میں ہم نے ایک کروڑ تیس اکتیس لاکھ ووٹ لیے ہیں ہمارا ووٹ پینک بڑا دوسری بات جہاں سے ہم کریں گے کہ جو آج کی حالات اور آج کی باتیں چل رہی ہیں دیکھیں آج جو پی ٹی آئی کا ایک نیا پروپاگینڈا جو چل رہا ہے اس سے ہم تمام لوگ واقف ہیں کہ یہ پہلے بھی یہ وہی جماعت ہے جس نے پینتیس پنچر کا نعرہ لگایا دوزار تیرہ میں اور اس ملک کو پانچ سال عذیت کا شکار رکھا پھر انہوں نے اپنی جھوٹے پروپاگینڈے بناتے گئے اور چیزوں کو بد سے بہتر کرتے لے مسود بھائی اس کے بعد انہوں نے یہ تو ٹھیک ہے آپ نے ان پر اعتراض کر دیا وہ اس پر بات کر لیں گے کہ حکومت سازی کے عمل میں اس وقت کیا صورتحال نواز حریف صاحب ہی بنیں گے وزیر آزم یا صورتحال مختلف ہے کیونکہ کلیر منڈٹ تو نہیں ملا صادق سریعت نہیں ہے آپ کے پاس مسود صاحب ہم نے پہلے دن میری ہماری آپ میں جب یہاں بیٹھتا ہوں ٹی وی شوز میں تو اپنی جماعت کی نمائندگی اور ان کی لائن لے رہا ہوتا ہوں اور میں ان کا سپوکس پرسن ہوتا ہوں آپ میرا پہلے دن سے آج تک کا انٹریو اٹھائیں جو آپ کے ساتھ ہے یا کسی کے ساتھ بھی ہم نے ایک چیز کہی کہ اگر ملک کو بچانا ہے ملک کو اس معیشی بہ بھران سے نکالنا ہے پاکستان کی سلامتی چاہتے ہو جب پوری ریجن میں یہ انسٹیبلیٹی ہے تو سب کو مل بیٹھ کے آگے چلنا پڑے گا میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہم تمام پیپلز پارٹی والے مارے جو بھائی ہیں یہ اپنی جو تنقید برای تنقید یہ تنقید کرتے رہے ہیں اور کر رہے تھے ان کو بھی بار بار ہم نے کہا وزیر آزم کا کنڈریڈیٹ کون ہے سر آپ کی جماعت سے اگر آپ کا حدف ہے آپ کا حدف ہے ملک کو اس مسائل سے نکالنا تو کٹھے چلنا پڑے گا دیکھیں ملک کو آج ان بہرانوں سے کون نکال سکتا ہے ملک کو آج میں کسی کا نام نہیں لیتا میں آپ کو ایک سکیچ بنا دیتا ہوں اسکیچ میں جو فٹ ہوتا ہے آپ اس کا نام بتا دینا ملک کو اس ٹائم اس بندے کی ضرورت ہے جس کے پاس ایک experience ہو ملک کو اس بندے کی ضرورت ہے جو ملک میں پہلے بہرانوں کو حد پیا ہو اس بندے کی ہے جو کریش لینڈنگ کے مجھے ایک بات سنیں اس کریش لینڈنگ کے ٹائم پر ملک کو بچایا ہو اور بار بار بچایا ہو وہ جو لیڈر ہے وہ he deserves to be the prime minister he deserves to be on the chair اور نہ اپنی مفاپنی ذات کے لیے نہیں اس ملک کی خاطر اور ملک کے وفیتر مسائلہ سر اس کے لیے پیپلز پارٹی کہے گی کہ آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری صاحب بیسٹ چوائز ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کہے گی جناب اس کے لیڈر بیسٹ چوائز ہو سکتے ہیں آپ کہیں گے آپ کے اس وقت یہ بتائیں نا کہ آپ کے پارٹی کس کو نومنیٹ کر رہی ہے وزیر آزم کے لیے آج مشاورتی اجلاس ہوئے کل بھی ہوں گے انشاءاللہ کل بڑا سبسٹینشل مشاورتی اجلاس ہے جس سے ہمیں کچھ خبریں چیزیں باتیں باہر آئیں گی لیکن فیلحال کا جو لائے عمل ہے وہ یہی تہہ ہوا ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلانا ہے ملک کو اس بوران سے نکالنے کے سب کٹھیوں کے چلانا ہے میں بواپس آتا ہوں سر آپ کے پاس انشاءاللہ تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ہم آگے چلائیں گے رہو صدیق صاحب تھوڑی دیر میں آپ ویڈیو پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ابھی ٹیل فون لائن پر ہیں آپ رہو صدیق صاحب فرمائیے گا کہ آپ لوگ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کی جو ووٹ ہوں گے وہ نواز شریف کے ساتھ جائیں گے کیا یہ تہہ کیا تھا کہ ایسی صورت میں کون وزیر آزم ہوگا اور آپ کس کی حمایت کریں گے یا آپ کو نواز شریف شہباز شریف یا اور کوئی جو بھی وزیر آزم نومنیٹ ہو نول لکھ کی طرف سے وہ قبول ہوگا دیکھیں ہمارا اگر آپ غور سے اس طرح آپ نے سنا ہوگا تو ہم نے ایک بڑی واضح لائن ڈراؤ کی تھی کہ ہماری تین شکھ ہیں جو آئین کا حصہ بنے اور اس میں یہ تھا کہ جیسے صوبائی خودمختاری ہے اسی طریقے سے ظلائی خودمختاری یہ ہمارا مین نارا اور مین سلوگل اور ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ جو اس کو قبول کرے گا ہم اس کے ساتھ مہادہ بھی کریں گے اس کے ساتھ ہم چلیں گے بھی ہماری شراکتداری بھی ان کے ساتھ ہوگی کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ظلائی حکومتیں پاکستان کے مسائل کا عوام کے مسائل کا حل تجویز کرتی ہے اور یہی حل ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ایک دور سٹیپ پر گلیوں کے اندر زلے کے اندر وہاں زلہی ناظم بیٹھ کر اس کے پاس اتنا فند ہو اس صبحی خود مختاری تو اٹھاروی ترمیم کے تحت موجود ہے نا اور کیا چاہیے آپ کو نہیں 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 اٹھاروی ترمیم کو تو برلوز کیا گیا اس سے تو ایک ایسی اجارہ داری خائم کر دی گئی ہے پورے پاکستان کے اندر کہ وفاق تو رہ گیا ایک طرف یہاں تو چار ریاستیں اور وہ بھی انڈیپنڈل ریاستیں کام کر رہی ہیں آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر خود پیویس پارٹی کے سلبرال نے بیان دیا کہ سترہ وزارت پر تو ایسی ہے جو نیرلڈ وائیڈ ہے بلاوزے کی تین سو علم ان کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے ہے نا کہ ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ زلے کا حکم تو کا کیا ہوگا جبکہ جمہوریت کے بنیادی طور پر تین کیئر سے تو زلہی حکم کے موجود ہے نا آپ نے جہاں سے ووٹ حاصل کیا ہے وہاں مرتضیٰ بہاب صاحب میار ہے پیپلز پارٹی کے میار ہے وہاں پر نہیں نہیں وہاں پہ تو بڑا ظلم ہے نا یہاں تو کراچی کا ہے تو بات ہی چھوڑ دیئے یہ تو اس شہر کا مقدر ہی تھا مثال کی طور پر جو الیکشن ہوئے وہ اتنے بوگس الیکشن تھے کہ جو کونسٹیونسی ان کی نہیں تھی وہ پچیس زار پچیس زار ووٹر پہ تھی اور جو ایمکی ایمکی تھی وہ ایک لاکھ کے اوپر مگر اب رہو بھائی آپ کو بیٹھنا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مرکز میں دیکھئے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے نہیں بیٹھنا ہے ان کو ہوا ساتھ بیٹھنا پڑے گا چاہے وہ نور ہو چاہے وہ پیس پارٹی ہو کیونکہ ہمارے بیلنسنگ ووٹ سے اور لہذا آپ کو یہ تحر کرنا پڑے گا کہ آپ کو ذلعی انسلامیاں کو آئینی سطح کے اوپر قبول کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس اتنے نمبر نہیں ہے قومی سمیلی کے اندر کے جناب 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 سر آپ آپ نے آئینی ترمیم کی بات کی ہے تو وہ تو اوپوزیشن کے بغیر ممکنی نہیں ہوگی حضر صدیق صاحب آپ نے تگلی اوپوزیشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جو یہ تینوں بڑی جماعتیں ہیں بلکہ پی ڈی ایم ٹو بنتی پی ایم ایل این کی وہی ٹیپ سنتا رہتا ہوں کان پک گئے انسے سے اور کوئی نہیں آپ بڑی مصبت بات آپ شروع کی تھی ہم نے ہم نے وہی شروع کر دی جہاں تک بات ہے نا نتائج کے حوالے سے نتائج ہم نہیں سارے میڈیا نے چلائے ہیں فارم فورٹی وائف تو بعد میں آیا ہے ہم نے تو نہیں چلائے وننگ ٹرنڈ کیا چل رہا تھا آپ خود لائف ٹرانسویشن کا حصہ رہا ہے آپ بتا دیں لائف ٹرانسویشن ایک چیز ساری سامنے چلتی رہی ہے اور وہ سچ ہے اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ہمارے کینڈیٹ انڈیپینڈنٹ لڑنے کے باوجود بھی سب سے بڑی سیاسی جماعت آگئے اور اگر ہمارا نشان ہمارے سامنے ہوتا تو دو تہائی اکسریت لازمی تھی یہ قبل از وقت ہے کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے جو کچھ زیادتی ہوئیں انہوں نے کنڈیم کیا چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہو اور دوسری بات جہاں تک دیکھیں آپ جانا سمجھنا ہے پی ڈی ایم نے کچھ سترہ اٹھارہ مہینے حکومت کی عوام ساری باہر نکلی عوام نے وہ ریجیکٹ کر دیا اگر وہ پی ڈی ایم کا نکتہ نظر یا پی ڈی ایم کی پی ڈی ایم ٹو تو عوام کو کیسے کنڈ ہوگی جب پی ڈی ایم انہوں نے ریجیکٹ کر دی جی بلکل میں میں نے تو سترہ اٹھویز دیا ہے بلکل تو باتچیت ہونی چاہیے اس میں چونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ پچاسی والے جو پروجیکٹ ہے نا یعنی جو پتار ہیں ایکسپیرینسٹ بھائی پچاسی سے لے کر اب تک کیا کیا اس ملک کے لیے اس ملک کی معیشت ربو کے رکھ دی ہے ہمارے پاس تو تین سال تھے تین ساڑھے تین سال دو سال کرونا میں گزر گئے وہ مجھے نہیں ہے بلوم بگ وغیرہ نے ہر ایک انہیں انڈیکیٹر دے چھوڑے ہیں وہ ساری ذہن میں رکھ لی جئے گا تین چیزیں بڑی اگر حضر صدیق صاحب آپ کے تو یہ یہ مشورہ دے دیا آپ کے بانی قائد نے جیل میں صافیوں سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے وہ ان کو کسی قسم کی سہولت طرح نہیں کرے گی دیکھیں بات بڑی واضح ہے اس وقت ملک بڑے مشکل حالات کے اندر ہے میں نے جو تجویز دی ہے میں نے دیکھیں میں نے مسلم لیگ نون کے کانٹیکس میں تو انہوں نے جس طرح سے ہمارے خلاف جس طرح سے ملک دشمن سیاست شروع کی آپ سب نے دیکھ لیا ہے تو ان سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نون لیگ کے ساتھ ہم بیٹھ کر کوئی جمہوریت بحالی جیس ملک میں ووٹ کو جو عزت ہو کا بیانیاں زمین وہ سن لوگوں نے کر دیا اور اس حوال ہی نہیں پیپلز پارٹی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے اس کی اپنی ایک سٹینڈنگ ہے لیفٹ کی جماعت رہی ہے عظیر صاحب یہ آپ کی تجویز ہو سکتی ہے لیکن حقیقت بڑی مختلف ہے سندھ ہاؤس اس سے لے کر اور اس سے پہلے سے جو آپ کے قائد کا بیانیاں رہا وہ لے کر اور اس وقت تک یعنی کچھ نہیں پہلے تک جو انہوں نے فرمایا وہ سے تو صاف نظر آتا ہے کہ وہ ان دونوں جماعتوں کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے اور اگر بیٹھتے ہیں تو ان کا سیاسی نیریٹیو جو ہے وہ تو تباہ و برباد ہویا آتا ہے دیکھیں دیکھیں میں ایک بات بتا ہوں آپ کو ہمارا سیاسی نیریٹیو تھا کرپشن کے اگیسٹ عمران خان نے کونسی کرپشن کی ہے کہ اس جھوٹے مقدموں میں بھگت لیا نہیں سر کرپشن کا ہمارا نیریٹیو تھا کیا پیغان دیں گے آپ کیا کہتے رہے ہیں پیپلز پارڈی کے بارے میں نہیں دیکھیں سن لیجئے گا سن لیجئے گا اس وقت جو بیانیاں ہمارا جو بیانیاں پرنسپل سٹینڈ ہیں کرپشن پہ پیشے نہیں اٹنا جو ملک کی خود مختاری پہ پیشے نہیں اٹنا وہ سب بیانیاں اپنی جگہ پر موجود ہوں گے اور اس کے بجاب ورکنگ ریلیشنشپ کی حوالے سے جو میں نے تجویز دی ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا کہ سوال تو ملک کو آگے لے کے چلنا ہے ملک کا جو پی ڈی ایم نے ستیہ ناس کر دی ہے اس کا مطلب ہے ان کے پاس نہیں ہمارے پاس ٹیم ہے نہیں تو آپ کا وہ فرمان لے گا کہ آپ امت میں پیپلز پارٹی کو ساتھ ملیں گے اور پھر آپ احتساب کی بات ہی کرتے ہی پھر ان کا احتساب بھی کر رہے ہوں گے آپ نہیں لیکن میں بتاؤں دیکھیں پیپلز پارٹی بھی احتساب سے پیچھے نہیں کب کہا کہ ہمیں احتساب ختم کر دیں گے یہ بات نہیں کہی ہے یہ تو جب مل بیٹھیں گے بیٹھ کے گفتگو شروع ہوگی جب ٹیبل پہ آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ حاصل والے زرداری صاحب اس میں کوئی کمیٹی وغیرہ وہ بھی بنائیں میں بھی جیسے تجویز کیا آپ سے بیٹھ کر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈسکیشن شروع ہو اچھی بات ہے نفیصر شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کتنے امکانات ہیں کہ بلاول صاحب وزیراعظم بن سکے اس ملک کے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک بریک سے پہلے جناب ازر صدیق صاحب نے کہا کہ ان کی تجویز ہے تحریک انصاف کے اندر کہ نون لیک کے بجائے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ باتشیت آپ کو کرنی چاہیے تاکہ اگر کوئی حکومت بنانی ہے تو ان دونوں کی مرجر سے ان دونوں کے کولیشن سے حکومت بن سکے نفیصر شاہ صاحب ہے کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں کیا یہ ممکن ہے آپ کے ہم بھی یہ سوچ موجود ہے کہ اگر پی ٹی آئی بات کرتی ہے تو اس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے اور نون لیک کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنائی جا سکتی ہے اور ساتھ ساتھ یہی بتائیے گا کہ وزیراعظم بننے کے لیے بلاول صاحب کے امکانات کتنے ہیں دیکھیں ہماری یہی بات تھی اور جو چیمن صاحب نے رکھی حوام کے ساتھ کہ بھئی ہمیں ہم اگر گورنمنٹ بنائیں گے تو ہم یہ option ہے کہ ہم انڈپیننس کے ساتھ مل کر بنائیں گے تو وہ ایک کیونکہ ہماری پارٹی ہماری پارٹی نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ نیچرل الائنس یہی ہوگا کہ ہم نون کے علاوہ باقی جماعتوں جہاں ان کے ساتھ ملے لیکن وہ option خود جو انڈپیننٹس ہیں so called PTI backed independence ان کا approach یہی ہے کہ وہ dialogue کی بات تو کرتے ہیں لیکن پھر کسی بھی بات پہ آتے نہیں ہیں اور جو انہوں نے ایک high bar بنا دیا ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو corruption کے خلاف ہیں اور یہ ہے وہ ہے جو بیانیاں انہوں نے بنایا ہے اس بیانیاں میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ٹرک کیا ہے کہ اس میں وہ کوئی flexibility نہیں ہے اور یہی ہونے والا ہے کیونکہ کل تک یہی بارسٹر جو گوھر ہے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ہم options دیکھ رہے ہیں dialogue کی جو ابھی بات ہو رہی ہے لیکن جہاں تک ان کے بانی کی بات ہے جو عمران خان صاحب ہیں وہ بالکل اس کو یہ rule out ہوگا اور یہ اس کا اشارہ آج دے دیا ہے تو اب ہمارے پاس option یہی ہے کہ کیونکہ ہم obviously ہمارا پیچھے سندھ کی backing ہے اتنے سارے votes ہیں ہم اپنے حلقوں میں کام کرنا چاہتے ہیں ہم ملک کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارا منشور یہ ہے کہ ہمیں سیاسی استقام دینا ہے اور اس سارے چیزوں پر اب جو parties بچی ہیں اس کے ساتھ dialogue ہو رہا ہے اور کل اس پہ مزید ہماری internal گفتگو ہوگی بلکل ٹھیک روح صدیقی صاحب آپ کی اور جہاں تک ان کا پرائم منسٹر ایک پرائم منسٹر جی جی آپ کا پرائم منسٹر کا question میں وہ لے لو دیکھیں we think کہ کیونکہ people's party اس وقت ہر وہ جو کشید کی ہے اس ملک میں سیاسی خانہ جنگی ہے بالخصوص پنجاب میں ایک سیاسی خانہ جنگی ہے ایک مہازارہی ہے اور آج سے نہیں ہے وہ سالوں سے ہے دوہزار چودہ سے اب تک وہ چل رہی ہے اگر اس کا حل آپ کو ڈھوننا ہے تو آپ کو بلاول بھٹو زرداری جو ہے as a prime minister وہ سب جماعتوں کو قابل قبول بھی ہوگا اور وہ انہوں نے ایک اپنے منیفیسٹو کا حصہ یہی کہا ہے کہ ہمیں ایسی سیاست چاہیے جو political victimization اپنا basis نہ بنائے نہ بنائے اور یہ جنگی رہا خوشتی ہے اس کو اگر ختم کرنا ہے تو آپ کو polarization اس کو جی تو یہ آپ اتفاق کریں گے کیا نفیصہ شاہ صاحبہ کی گفتگو سے یہ ممکن ہے کہ پیپرز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے اگر تحریک انصاف اس کا حصہ ہو تو یہ کتنا قابل حمل option ہے پیٹی آئی کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے ہیں پرابلم تو سب سے بڑی یہ ہے کہ پیٹی آئی سب سے پہلے تو اپنی اس پالیسی کے اوپر اول تو ہمارے تو ان کے ساتھ مہدہ رہا چار برس ہمارے ووٹوں پہ انہوں نے حکمرانی کی وول آف کانفرنس میں اگر ہم نہیں دیتے تو یہ وزیراعظم بھی نہیں بنتے اور حکومت میں بھی نہیں آتے اور جب وول آف نو کانفرنس میں ہم وول نہ لاتے تو یہ ان کی حکومتی فارق نہیں ہوتی اور پیڈی آب آ پیس پارٹی بھی نہیں آسکتی تھی لیکن ہمارے تو بڑا طرف تجربہ ان کے ساتھ یہ رہا ہے کہ چار برس میں وہ ہمارا معاہدہ سے کیا حل کرتے ہو تو انہوں نے تو کسی کے بھی معاہدے کو زیر غور ہی نہیں رکھا بلکہ اور الٹا اسٹریٹ کے اوپر وہ سوار ہو گئے اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا دوسری طرف پیس پارٹی کا مسئلہ ہے پیس پارٹی کے ساتھ تو ہمارا ایک نیٹرل الائز بنتا ہے یہ سن کی پارٹی ہے سن کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن بدخسپتی سے جو طریقہ استعمال کیا گیا جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا اور جس طریقہ سے شہنشائیت کے ساتھ گفتگو کی گئی اس میں تو کوئی سیاسی جماعت ایمگیم تو پھر بھی ایک بہت زیادہ پڑھے لکھوں لوگوں کی جماعت ہے کوئی تھرڈ کلاس جماعت بھی ہوتی تو وہ بھی اس روئیے کو قابل قبول نہیں ہوتی میرے خیال میں اس روئیے کو تبدیل کرنا ہوگا اپنے پرائیم میریسٹر کے لیے خاصتہ ہوگا مجھے بتائیے کتنے تمام شہنشائیت آنا روئیے کے بعد کہ اس طریقے سے پیس پارٹی اپنے پرائیم میریسٹر کا یا پرائیم میریسٹر بداول صاحب وہ مانگنے کے لیے ایمکیم کے پاس آئیں گے تو کیا وہی تاریخ دلائی جائے گی کہ خبرستان میں بیٹھ کر فاتحہ پڑھی جائے گی اور معافیہ مانگیں جائیں گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے پولیٹیکل ویسٹم کی پولیٹیکل استحقام کے لیے ضروری ہے کہ معاشی استحقام کو اسٹیبلش کیا جائے سال دو سال کے لیے اس وقت پارٹی مفادات سے کہیں آگے بڑھ کر ہمیں پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا معاشی جو معاملات تباہ ہو گئے گھروں کے چھولے بچ گئے تباہیاں ہو گئیں ہشن ہو گیا پورے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کا اس کا حل نکالنے کے لیے سال دو سال کے لیے ایک معاشی امرجنسی بھی نافذ ہونے چاہیے ایڈیوکیشن امرجنسی بھی نافذ ہونے چاہیے اور اس طریقے سے کام ہونا چاہیے کہ کبھرستان میں سال دو سال میں بلکل لڑکھڑا رہے پاکستان کی ساست اور پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت لگڑا رہی ہے اس کو اپنے خطبوں پر کھڑا کرنے کے لیے بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی روح صدیقی صاحب کہ ایک ایسی حکومت تشکیل پائے اگر میں اسپیشن شائیت پر تھوڑا مجھے پوائنٹ جی میں آپ کے پاس آتا ہوں جو گفتگو ہوئی ہے اس پر آپ بلکل کہیے کہ داریان چودی صاحب مجھے آنے پھر مجھے پلیز آپ بریک دے دیں کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے بس یہ میں صرف زیادہ مجھے بحث نہیں کرنا اس معاملے پہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور ماضی میں کئی مرتبہ ہم نے ایم کیو ایم سے سووے میں اندر بھی الائنسز کی ہیں نیشنل نیول پر بھی الائنسز کی ہیں اور لاسٹ ہماری جو الائنس تھی اس میں جتنی بھی کمیٹمنٹس تھی بلدیات کے حوالے سے وہ پیپلز پارٹی نے پوری کی ہیں تو کوئی ایسی جمہوری پارٹی جو چارٹر آف ڈیموکرسی لے کے آئے جو اتنی قربانیاں دے جو الائنس بلڈنگ میں یقین رکھے جو کوالیشن بلڈنگ میں یقین رکھے وہ اس میں شہنشاہت نہیں ہوتی اس میں آجازی ہوتی ہے اور اس کا آپ کا مثال ہمارے زداری صاحب ہے کہ وہ بہت آجازی میں یقین کرتے ہیں کبھی بھی انہوں نے ایرگنس نہیں دکھائی اور شہنشاہیت تو دور دور سے ہمارے آگے نہیں آئی یہ میرے خلصے غلط تجزیہ ہے میں اس کو صرف کریکٹ کرنا چاہوں بہت شکریہ آپ کا نفیصد شاہ صاحبہ مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہوگا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگوہ سلسلہ ہی سے آگے بڑھاتی ہیں ایک بریک مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کی تشکیل کے بعد بھی سیاسی استحقام آپ آئے گا کیونکہ سیاسی جماعتوں کی ترمیان جو خلیج موجود ہے اس کا ایک مظاہرہ ہمیں یہاں اور بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بھی بیلسٹر دانیل چودری صاحب کی ہم گفتگو سن رہے تھے بلکل بھی اعتماد نہیں کرتے وہ پاکستان تحریک انصاف پر اس کی قیادت پر یا اس کے منڈیٹ کی اوپر آزر صدیق صاحب آج آپ کے ایک وسیم قادر صاحب جو آپ کے حمایت یافتہ امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے اور اس کے بعد وہ نون لیک میں شامل ہو گئے پہلے شخص کو ہم نے دیکھ لیا کہا جا رہا تھا کہ آزاد لوگ پھر ایک بزار گرم ہوگا اور ادھر ادھر جائیں گے تو یہ ہو گیا دوسرا یہ کہ وہ صاحب جنہوں نے مریم نواز صلیف صاحبہ کے مقابل الیکشن لڑا تھا اور انہوں نے پھر اس انتخاب کو چیلنج کیا تھا آج ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو یہ کام شروع ہو چکا ہے سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حکومت بن بھی جائے جو بھی حکومت بن جائے کیا ہوگا آگے دیکھیں مجھے ٹائم تھوڑا سا دینا تاکہ جواب دے دوں پہلی تو بات ہے جہاں تک وسیم قادر صاحب کا تعلق ہمیشہ سے نون لیک کے ساتھ رہا ہے وہ جس طریقے سے یہاں آئے ٹکٹ جو ہے وہ پہلے مجھے فیصلہ ہوا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں اب لوگ حماد حضر صاحب نے کہا دیا پیسے لے کے پتہ نہیں اس طرح کی باتیں ساری سامنے آگئی ہیں وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا سوال تو یہ ہے کہ یہ لوٹے انہوں نے پرچیز کر لیا بڑی واضح بات ہے یعنی منڈیٹ تو دیکھیں نا انہوں نے نولی کو جو ووٹ پڑھنے تھے وہ تو پڑھ گئے یہ جو ووٹ وسیم قادر کو پڑھے ہیں وہ نولی کے ووٹ نہیں ہیں وہ رہی رس کرو پڑھنے تھے پڑھ گئے تو منڈیٹ تو ہمارا یہ چورا لیا انہوں نے اور انہوں نے شب خون مارا ہے انہوں نے جمہوریت پہ شب خون مارا ہے آج کہ آج بیٹھ کر آپ آپ اگر منڈیٹ تھا تو منڈیٹ کے مطابق آتے آپ اب بات آجائے دوسری دیکھے شہزادہ اب بات کو جو اٹھایا گیا وہ اتجاز کرنا چاہتے ہیں وہ ظلم ہو رہا ہے جس طرح فارم فورٹی فائی بدلا گیا فارم فورٹی سیون کے ساتھ ساری چیزیں سامنے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہے کوئی نہیں ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں ہم پاپارٹی سیمبل بھی سارا کچھ لینے کے باوجود بہتر لوگ جو ہیں ہمارے الیکشن سے پہلے اٹھا لیے گئے اس میں کئیوں کے ہفاہ داریاں تبدیل گئیں ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے سارا کچھ قوم کے سامنے لائیں گے انتظار کرنا میں صرف تاریخی طور پر تا دوں ظلفقار علی بھٹو صاحب کو غدار کہتے رہے سائی فر وان آیا اس وقت بھی اس وقت بھی پیش امریکہ تھا اور وہ اس ملک سے لکھنا سکے اور ایک لیڈر یہ ہے وہ جناب وہ ان کو نکال کے بھی لے جاتے ہیں واپس بھی لے آتے ہیں نکال کے بھی لے جاتے ہیں واپس بھی لے آتے ہیں کیا جنی نظر آ رہا ہے کہ کون کس کے ایجنڈوں پر چل رہا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی بیرونی ایجنسے سے تعلق ہوتے تو عمران خان یہ سلا بھی مکترہ ہوتا یہ بتائیں امکی ایم کے ساتھ ازر بھائی امکی ایم کے ساتھ آپ کیا اتفاق ہو سکتا ہے دیکھیں میں نہیں بلکل کیوں نہیں ہو سکتا ہے امکی ایم امکی ایم ایک سیاسی جماعت ہے ایک وجود ہے ان کا امکی ایم کے اپنی کنٹریبیشن ہے امکی اپنی ایک رول ہے اور وہ ووٹ بینک ہے ان کا جی ان کا ووٹ بینک ہے اور دیکھیں جہاں تک بات ہے میں وہ نہیں کہنا چاہتا کہ کون لے کر گئے کیا نہیں لے کر ہرے کو پتا ہے ان کا بھی پتا ہے اور کبھی دل پہ آت رکھے قرآن پہ قسم کھا کر وہ کہیں کہ انہیں کون لے کر گئے تھے کون لارے تھے میں ان باتوں میں نہیں پناہتا پرانی باتوں کو چھوڑے آگے بڑھتے ہیں وقت ہمیں ذرا رو صدیقی صاحب اس ملک کو بڑا اوپن رکھا ہے اس ملک کو آگے لے کر جائیں آگے لے کر جائیں یہ چھوڑ دیں کیا یہ لازمی ہے کہ حکومت جو بنے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہو مسلم لیق نون یا دیگر آپشنز بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بروے کار لائے جا سکتے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ہم جنرلی گفتگو اگر یہ کروں تو پاکستان کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ بس بہت ہو گیا نا لڑائی جگڑا یار دو دھائی برس کے لیے یہ لڑائی جگڑے بند کرو اور پہلے ملک کو اسٹیبل کرو اس کے بعد پھر سیاسی لڑائیاں جگڑے اور ساری چیزیں ہو سکتے ہیں معاشی بہنان سے نکالے یہ کوئی دو کلور اور پانچ کلور افراد کا ملک نہیں ہے یہ پچیس کلور عوام کا ہے اللہ نہ کرے یہاں کوئی ڈیزاستر ہو گیا تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی یہ میں انٹرنیشنل ورلڈ کو بھی وان کرتا ہوں کہ وہ توجہ دیں یہاں پر کیونکہ انہی کی غلط پالیسیاں جو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہوتی رہی اور ان کے پپٹس آکھ یہاں حکم پرانی کرتے ہیں بین اللہ افرادی برادری تو سر یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن بہت ہی برے ہوئے ہیں تمام ملکوں نے کہا ہے تقریباً یار بین اللہ افرادی میں تو کہہ رہا ہوں بین اللہ افرادی برادری ستر سال سے کہا تھی پاکستان کا کوئی ایک بھی الیکشن ایسا مجھے بتا دیئے جو بڑے اتنا مقدس ہوا جسے آنکھوں سے لگایا جائے بہت شکریہ رہا ہوں صاحب آپ نے مان لیا کہ یہ الیکشن ریکڈ ہے بہت شکریہ آپ کا نہیں میں تو سارے الیکشن کی بات کر رہا ہوں آپ کا جو الیکشن تھا دوہزار اٹھارہ کا اس سے بڑا تو بہترین الیکشن کوئی نہیں تھا جس میں ہماری سیٹیں جبرل اٹھا گیا آپ کی گود پر ڈالی بارہل یہ الیکشن بھی مان لیا شکریہ آپ کا ادا کر رہا ہوں سر آپ میری اس بات کو اپنی کھاتے میں نہیں ڈالی ہے بلکہ آپ کے جو کھاتے ہیں وہ کھاتے بھی ہمبوگت رہے جو چار سال ہم نے بھکتے ہیں لیکن میں آپ سے صرف اتنی بات کہوں گا کہ دیکھئے ایم کی ایم کا بڑا واضح موقف ہے کہ ایک لائن کا ایجنڈا ہمارا موجود ہے کہ زلیں جو ہے ان کو ان پاور کیا جائے اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ قانون کا اس طرح حصہ ہو کہ اس کے بغیر جنرل الیکشن ناممکن ہو جائے آپ دیکھئے کہ پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہونا شروع جائیں گے آپ کے اس بہترین شیئر کے ساتھ ہی معاملہ سمٹ چکا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی